شہباز شریف شریف خان اور ایم پی اے میاں مرہوب کے خلاف مقدمہ درج دونوں رہنماؤں نے لوگوں کو ساتھ ملا کر ریگل چاپ پر ٹائر جلائے اور سڑک کو بلوک کیا تھانا سیون لائنز پولیس اشیانہ اقبال سکینڈل شہباز شریف نے اختیارات سے تجاوز کیا قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا نیب کے احتساب عدالت میں دلائل چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استداء عدالت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا احتساب عدالت میں پیشی کے بعد شہباز شریف نیب حوالات منتقل دوپہر کے کھانے میں شہباز شریف نے سادہ غزہ کھائی تحقیقاتی ٹیم کی شہباز شریف سے پوچھ گچ دس دن آپ کے پاس ہوں آج آرام کرنے دے شہباز شریف کا ٹیم کو جواب قوم کے نوے کروڑ روپے بچائے کرپشن کردے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا لٹیرے آپس میں مل گئے ہیں تمام الزمات بے بنیاد ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اپنی نیند اور سہت خراب کر کے عوام کے لیے کام کیا شہباز شریف کا عدالت کے روبرو موقع شہباز شریف کے پیشی کمرہ عدالت میں شدید رش اور افراد تفریق جج نجم الحسن کو شہباز شریف کے وقلہ اور نیب حکام کو اپنے چیمبر میں بلانا پڑا غیر متعلق افراد کمرہ عدالت سے باہر چلے جائیں رش کے باعث سمات کیسے ہو سکے گی جج کے ریمارکس شہباز شریف کو بعد میں کمرہ عدالت میں بلائے گیا اور کیس کی سمات ہوئی سابق وزیریالہ شہباز شریف کو بکتر بنگاڑی میں نیب آفیس سے عدالت تک لائیا گیا اسکیورٹی کے پیشے نظر پہلے خالی بکتر بنگاڑی کو احتساب عدالت داخل کروایا گیا جس کے بعد دوسری بکتر بنگاڑی لائے گئے جس میں شہباز شریف موجود تھے تارکنوں کی ایک بکتر بنگاڑی کو روکنے کی کوشش کئی بکتر بنگاڑی کے اوپر بھی چڑ گئے احتساب عدالت کے باہر دھکم پہ لیگی کارکنوں اور پولیس کی ہاتھا پائی ایک کارکن بے ہوش ہو گیا خاجہ امران نظیر بھی گاڑی سے گر پڑے سمات کے بعد شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حسار میں واپس نیب آفیس بھیجوایا گیا والد اور پارٹی قائد کی پیشی حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی عدالت آئے رانہ سناؤلہ مریم آرمزیب سائرہ افزل تارر مرک احمد خان میئر لاہور مبشر جاوید ڈیپٹی میئر نظیر سواتی میاں مجتوہ شجاور رحمان سمی اللہ خان فاجہ امران نظیر سمیت نول لی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد احتساب عدالت پہنچی پولیس نے کئی کارکنوں کو عدالتی حدود کے باہر نکال دیا شہباز شریف پہلے بکتر بنگاڑی سے اترے جوڈیشل کمپلیکس کی لفٹ تک آئے لفٹ میں بال سمارے پھر قدم بڑھائے جج کے چیمبر تک گئے چیمبر میں سماد کی مخالفت کی اور کمرہ عدالت میں آئے سماد کے بعد لفٹ کا پھر لیا سہارا نیچے اترے بکتر بنگاڑی میں بیٹھے نیب حکام نے واپس ٹھوکر نیاز بیگ نیب آفیس پہنچا دیا احتساب عدالت کے باہر لوگوں کی بھیر شہباز شریف کو اپنے ہی جانساروں کے دھکے لگ گئے اوپوزیشن لیڈر لڑکھڑائے کچھ لمحے کے لیے توازن بھی کھو بیٹھے پھر سہارا لے کر گاڑی میں سوار ہو گئے ایک وزیراعظم نے سوائے جھوٹ بولنے کے اور کچھ نہیں کیا شہباز شریف کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا نواز شریف کے بعد شہباز شریف کی گرفتاری سیاسی انتقام ہے حکومت اوچے ہتکنڈوں پر اتر آئے نون لیگ کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا حکومت ایسے اقدمات کرے گی تو کارکونوں کا رد عمل فطری ہے ترجمان نون لیگ مریم اور انجیب کی احتساب عدالت کے باہر گفتگو تمام تر حالات کے ذمہ دار حکومت ہے کارکون احتجاجی کال کے بغیر پہنچے عزمہ بخاری بہت جلد حکومت کے مزید سیاہ کارنامے عوام کے سامنے آئیں گے شاہستہ پرویز ملک کی احتساب عدالت کے باہر لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو حکومت نیب کو استعمال کر رہی ہے رانہ ساناؤلہ جالی میڈٹ سے بننے والی حکومت اپنے انجام کی طرف چل پڑی ہے صوبے کو ترقی دینے والے عوامی لیڈر سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے خاجہ عمران نظیر شہواز شریف نے گوم کے اربوں روپے بچائے پرویز ملک وزیراعظم عمران خان کل ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان کل ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے وزیراعظم بزدار اور گورنر پنجاب سے ون آن ون ملاقات شیڑیوں کا حصہ وزیراعظم کابینہ اجراس میں سو روزہ پلان اور تجاوزات آپریشن کا جائزہ لے گئے حنیف عباسی کی کیمپ جیل منتقلی کا معاملہ حنیف عباسی کو کوئی بیماری لاحق نہیں پی آئی سی ڈاکٹرز کے ریپورٹ سپریڈنٹ کیمپ جیل کو موصول شہباز شریف کے گرفتاری شہر میں ممکنہ تجاوزات کے خلاف آپریشن غیر معاینہ مدد کے لیے روک دیا آپریشن بلا تفریق ہوگا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ شروع کیا جائے گا ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ انوار الہم مہنگے دامو پانی کی فروغ سپریم پوٹ نے تمام منرل وارٹر کمپنیز کو نوٹیسز جاری کر دیئے ہم کشت کر کے پانی بچا رہے ہیں اور آپ پانی نکال کر بیچ رہے ہیں منرل وارٹر کمپنیز نے اربوں روپے کبائے چیف جسٹس آف پاکستان ایڈوکیٹ جنرلز بھی آ کر بتائیں کہ کیا نرکھ ہونے چاہیے چیف جسٹس عدالت نے تمام سبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹیسز جاری کر دیئے سپریم کورٹ نے نیب کو سرگودہ یونیورسٹری لاہور کیمپس کے مالکان کے خلاف تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا سب کیمپس والوں نے تعلیم سے فروڈ کیا ووئیس چانسلر سرگودہ یونیورسٹری ڈاکٹر اشتیار بی سی سرگودہ یونیورسٹری اچھے آدمی لگتے ہیں ان کو بھی تحقیقات کا حصہ بنائیں چیف جسٹس میاں ساکب نسان سانیہا مارڈل ٹاؤن پر دوبارہ جی آئیچی تشکیل دینے کی درخواست سپریم کورٹ نے عوامی تحریک کی درخواست پر پریقین کو نوٹیسز جاری کر دیئے پنجاب حکومت، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، محکمہ، پروسیکیوشن، قانونی حیثیت سے متعلق جواب دیں عدالت سانیہا مارڈل ٹاؤن کے مقدمے کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی بجائے ہفتے میں دو روز کرنے کا بھی حکم ٹرائل کورٹ کو اس تغاثے میں سرکاری افسران کو بھی عدالت میں طلب کرنے کا حکم جی آئیٹی کی دوبارہ تشکیل عوامی تحریک کے سربراہ داکٹر تاہرون کادری نے سپریم کورٹ میں خود پیش ہو کر دلائے دیئے جی آئیٹی نے اپنی مرضی سے یک طرفہ شہادتیں ریکارڈ کی حکومتی دباؤ کی وجہ سے ہمارے گواف پیش نہ ہو سکے تاہرون کادری اس تغاثہ زیر سماعت ہو تو جی آئیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے یا نہیں چیپ جسٹس کا اس طب سے اس سے پہلے بھی مختلف واقعات نے جی آئیٹی دوبارہ تشکیل دی جا چکی ہے تاہرون کادری کا جوا سابق کمیشنر اوورسیز پاکستانیز کمیشن افضال بھٹی نے سپریم کورٹ کو تنخواہوں کی مد میں حاصل کی گئی رقم واپس کرنے کی یقین دہانی کرا دی افضال بھٹی اپنا پلات فروک کر کے رقم جمع کروائیں اور اس کے بعد بیرون ملک جا سکتے ہیں چیپ جسٹس طبی فضلے سے متعلق از خود نوٹس میں پنجاب حکمت کو فضلے کو ٹھیکانے لگانے کے لیے جگہ تعمیر کرنے کا حکم محلت کے باوجود کام اکمل نہ کیا گیا تو ذمہ داروں کے خلاف کار روای ہوگی جسٹس میاں ساکم نسان محکمہ ایکسائز فرید کورٹ ہاؤس کی امارت خطرناف قرار دے دی گئی امارت خستہ حال ہو چکی کسی بھی وقت کر سکتی ہے بیلڈنگ کا فوری طور پر سروے کروایا جائے محکمہ ایکسائز نے مراصلہ چاری کر دیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس سولہ اکتوبر کو طلب کر لیا بجٹ اجلاس سپہر تین بجے ہوگا اجلاس کا باقائجہ نوڈفکیشن جاری کر دیا گیا پنجاب کی جامعات میں بھی خابر پختوں خان کی طرز کا موڈل لانے کا فیصلہ پنجاب میں سرکاری اور نجے جامعات کے لیے ایک ہی ہے پنجاب میں تمام جامعات کے لیے یکسائک لانے کے لیے حکومتیں تیاری شروع کر دی دو روز میں ترمیم کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دیے جانے کا امکان سرائے سبائی وزیر سنت میاسلم اقبال کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں آپوزیشن لیڈر ڈسٹرک اسمبلی افیف صدیقی کی بھی شرکت پی پی ایک سو اکی آون کے مسائل کے حوالے سے تباہت نے خیال کیا گیا ہلکے کے صاف سترائی کے لیے مہینہ صفائی منانے کا فیصلہ پی پی ایک سو اکی آون کو موڈل سبائی گھلکہ بنائیں گے میاسلم اقبال پی ٹی آئی کے امیدوار ہمائی اکتر کی متقابی مہم زور و شور سے جاری حرکے کی عوام کے ساتھ ناشتہ کیا پی ٹی آئی نے بڑے برج گرائے ہیں اب بھی پتہ یقینی ہے ہمائی اکتر کا والٹن میں کارکونوں سے پتہ اور چیف آف نیول سٹاف آل پاکستان ہاکی ٹورنمنٹ نیشنل بینک اور سوئی سدرن گیس پائپ لائن کی ٹی میں پہلے سیمی فائنل میں مدد مقابل دوسرا سیمی فائنل واخڈا اور ایس این جی پیل کی ٹیموں کے معوین کھیلا جائیں